اسلام علیکم my youtube family welcome back to my channel welcome back to another vlog کیا حالیں جی آپ سب کے i hope سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ صبح میں میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے ناشتہ کر دیا تھا اور میں نے سوچا میں اپنے جو یہ بردن لکے آئی تھی تو میں ان کو واش کر کے رکھ لیتی ہوں اس کے بعد جو ہے پھر مجھے جو بھی چیزیں بنانی ہوں گی اور ان کو یوز کرنا ہوگا تو پھر آسانی رہے گی دھولے میں ساف ستھرے رہیں گے تو پھر بس نکالوں گی اور بس ساری چیزیں جو رکھنی ہوں گی ان میں وہ ڈال دوں گی تو بس ان سب کو میں جو ہے وہ واش کرتی ہوں اچھے سے کیونکہ رمضان میں اب تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا ہے تو بس میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہے وہ کرتی بھی جاؤں گی تو اب جو بھی میری ویڈیوز بلوگ سائیں گے تو اس میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے وہ رمضان کی تیاری کے مطابق دیکھنے کو ملے گا تو سب سے پہلے جو میرا ٹاسک ہے وہ کچھن کو ڈیپ کلین کرنا اور کچھن کو سٹ کرنا ہے برطن وغیرہ سٹ کرنے کیونکہ مین جو کام ہے ہمارا وہ کچھن میں ہی ہوتا ہے تو بس سب سے پہلے میں اس کی کو ہی سٹ کرنا ہے تو بس آہستہ آہستہ کرتی جاؤں گی سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ اچھا جی کچھن سے فارغ ہونے کے بعد پھر میں آگئی تھی یہاں پہ میں بنا رہی تھی رمضان ڈیکوریشن کے لیے جو ہے وہ کچھ چیزیں بنا رہی تھی تو کچھ میرے پاس بنی بھی تھی کیونکہ میں نے لاسٹ یئر بھی بنائی تھی اور لاسٹ یئر بھی ڈیکور کیا تھا اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے لیکن تب میرا چینل نہیں تھا اور اب تو میرا یوٹیوب چینل ہے یوٹیوب فیملی ہے تو بس میرے پاس کچھ چیزیں بنی بھی تھی اور کچھ چیزیں بس میں بنا رہی تھی اچھا جی یہ میں کس طرح لگاؤں گی کس طرح ڈیکوریشن کروں گی تو یہ پھر میں آپ کو ڈیٹیل ویڈیو میں بتاؤں گی اور تب میں ڈیکوریشن بھی کروں گی تو وہ پھر رمضان سے ایک دو دن پہلے آ جائے گی وہ والی ویڈیو اچھا جی اس کے بعد میں اکسا کو پک کرنے چلی گئی تھی اور یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا پھول دکھا رہی ہوں تو یلو کلر کی جو فلاور ہیں وہ سب سے پہلے آ گئے یہاں پہ اور بہت ہی پیارے لگ رہے تھے تو میں نے چھوٹا سا جو ہے وہ کلپ بنا لیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے اس کے بعد یہاں پہ دبہر کا ٹائم تھا اور یہاں پہ سٹرابریز پڑی ہوئی تھی اور میں نے سوچا میں شیک بنا لیتی ہوں ان کا بنانا کے ساتھ اچھا لائٹ سا لنج کیا تھا تو میں نے سوچا میں شیک بنا لیتی ہوں تو بس میں نے سٹرابریز لے لی ہیں اور بنانا لیا ہے ایک اور اس میں 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 نے تھوڑا سا دودھ ڈال دیا اور تھوڑا سا پانی بھی ڈالا تھا کیونکہ ہم لوگوں کو اتنا زیادہ جو تھک والا شیک ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ پسند نہیں ہے بسے مجھے تو پسندے لیکن بیٹی اور ہسپنڈ نہیں پیتے اس طرح کا تو میں پانی ڈال دیتی ہوں تو وہ تھوڑا سا ہی رد ہے تو بس یہاں پہ ہمارا مزیدار سا جو سٹرابری بنانا شیک ہے وہ رڈی ہو گیا تھا تو بس ہم لوگ اس کو انجوائی کریں گے اور ابھی تھوڑا سا ویدر بھی اس طرح کا ہو گیا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اچھی لگ رہی ہیں تھنڈی تھنڈی اچھا جی لنچ بگرہ کرنے کے بات پھر آگئی تھی میں کچن میں اپنا فیوریٹ ٹام کرنے جو کہ ہے بیکنگ تو میں نے سچا کیوں نا آج جو ہے وہ براؤنی ٹرائے کی جائے اور براؤنی بنائی جائے تو میں نے نہیں بنائی تھی میں فرس ٹرائیں بھی بنا رہی تھی تو اچھا جی تو سب سے پہلے میں نے ساسپین میں جو ہے وہ ایک کپ بٹر لے لیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دی ہیں چوکلیٹ چنگز تو میں ایک نورمل والد ڈالا تھا اور تھوڑے سے میں نے جو ہے وہ ڈارک چوکلیٹ کے بھی براؤنی جس پین میں میں نے بنانی ہے اس کو میں گریس کر دوں گی اور پٹر پر لگا دوں گی تو سب سے پہلے میں اپنا جو ٹرے ہے وہ ریڈی کر لوں گی اچھا جی اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ایک باول میں انڈے ڈال دیے تھے تین اور اس میں میں ڈالوں گی شگر تو یہاں پہ ریگولر شگر ڈالی ہوں وائٹ والی ایک کپ میں نے ڈالا ہے اور اساتھی میں جو ہے وہ دو چمچ آلیو آئل کے ڈال دوں گی اچھا جی اس کے بعد میں نے اس میں ایک چمچ جو ہے وہ کافی ڈال دی تھی اور اب میں ہاں پہ بیکنگ پاورڈر ڈال رہی ہوں اور بیکنگ سوڈر ڈالوں گی اور وانیلا ایسنٹ ڈالوں گی اور بس اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ جو میں نے بٹر اور چوکلیٹ میل کر کے رکھا تھا وہ میں اس میں اٹ کر دوں گی اچھا یہ تھوڑا سا مطلب تھنڈا ہو گیا تھا زیادہ گرم نہیں تھا پھر میں نے اٹ کیا تھا اور اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ایک کپ جو ہے وہ آل پرپس جو فلار ہوتا ہے وہ ڈال دیا جو کہ میدہ ہوتا ہے تو وہ میں نے ڈال دیا اور ساتھی جو ہے دو چمچ جو ہے وہ کوکو پاورڈر جو چاکلیٹ پاورڈر ہوتا ہے نا وہ ڈال دیا جو بیکنگ اگر ہم یوز ہوتا ہے تو اس کے میں نے دو چمچ ڈال دیا بس اس کو اچھے سے مکس کریں گے بیٹ کریں گے بس تو یہاں پہ ہمارا جو براونی کا مکسچر ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا اس کو بس میں ٹرے میں ٹرانسفر کر کے پھر میں بیک ہونے کے لیے رکھ دوں گی اچھا آون کو میں نے پری ہیٹ کا لیا تھا جب تک میں سارا مکسچر بغیرہ ریڈی کر رہی تھی اتنی دیر میں آون جو ہے وہ پری ہیٹ بھی ہو گیا تھا تو بس ابھی میں اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دوں گی ون سکسٹی ڈگریز پہ تو یہ 30 سے 40 منٹس میں جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تو یہاں پہ میری براونی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی تھی اور اوپر سے تھوڑی سی پھٹ گئی تھی لیکن اس کا ٹیکسچر بلکل ویسا ہی آیا تھا جیسے مطلب براونی کا ہوتا ہے تو براونی جو ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے مطلب اوپر سے تھوڑی سی ایک ہارٹ سی لیئر ہوتی ہے اور نیچے سے وہ سوفٹ ہوتی ہے تو ابھی میں اس کو جو ہے وہ وائٹ چوکلیٹ کے ساتھ تھوڑا سا گارنش کر رہی تھی کیونکہ اس طرح سے جو ہے وہ بچوں کو بہت اچھی لگتی ہے تو بس میں اکسا کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا گارنش کر رہی تھی تو بس میں نے تھوڑا سا وائٹ چوکلیٹ لیا تھا اور اس کو میں نے اون میں ڈال کے جو ہے وہ ملٹ کر لیا اور چمچ کے ساتھ جو ہے نا اس طرح سے لائنس وغیرہ بنا لی تو ایک جو ہے نا بہت اچھا سائز کا لکہ آ رہا تھا اور یہ سچ میں جو ہے نا بہت مزید کی بنی تھی اور میں نے جو ہے نا فورا نے اس کو کٹ کر کے جو ہے وہ ٹیسٹ کیا کہ یہ کس طرح کی بنی ہے تو مزید کی بنی تھی کافی تو بس جی ہم اب بھی انجوائے کریں گے اپنی مزیدار سی براؤنی کو چائے کے ساتھ تو جی آج کی ویڈیو آج کا ویلوگ یہیں تک تھا آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں میں ملوں گی آپ کو پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی ٹیک کیا